اسلام علیکم مہ نومبر کیسا رہے گا مہانہ پیشگوئی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مہ نومبر کے پہلے ہفتے کے دوران سندھ بلوچستان پنجاب خیبر پختونخواہ گلگت بلوچستان کشمیر کے اکثر مقامات پر موسم خوشک رہے گا معمول سے کم بارشیں معمول سے زیادہ درجہ حرارت اور معمول سے زیادہ سموگ کی شدت پنجاب کے علاقوں میں رہے گی اور نومبر کے پہلے ہفتے کے آخری دنوں کے دوران اس کی شدت سندھ کے علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملے گی اور جنوب مشرقی خیبر پختونخواہ کے علاقے بھی اس سے متاثر ہوتے دیکھائی دیں گے دوسرے ہفتے کی بات کریں تو دوسرے ہفتے کے دوران ایک سلسلہ شمالی علاقوں کو متاثر کرے گا جس سے خیبر پختونخواہ کے وسطی اور شمالی علاقے گلگر بلوچستان کشمیر کے کچھ علاقوں کے ساتھ ساتھ کچھ شمال مغربی شمالی پنجاب کے علاقوں میں بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی باقی وسطی اور جنوبی پنجاب کے وسیع پیمانے پر موسم خوشک رہے گا سندھ اور بلوچستان جنوبی خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں بھی دوسرے ہفتے کے دوران بھی موسم خوشک رہنے کا امکان ہے اس دوران یہ میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہیں گے بڑی سردی کی لہر کا امکان نہیں ہے یہاں پر انتہائی شمالی علاقوں میں تھنڈ کی شدت میں اضافہ ہوگا اور ایک کمزور شدت کی سردی کی لہر شمالی علاقوں کو متاثر کرے گی اگر نومبر کے تیسرے ہفتے کی بات کریں تو تیسرے ہفتے کے دوران بھی ایک مغربی سلسلہ اثر انداز ہونے کے امکانات موجود ہیں جس کے اثرات کچھ مغربی شمال مغربی بلوچستان اس طرح وستی پنجاب اسی طرح خیبر پخت انخواہ گلگت بلوچستان کشمیر کے علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس کی زیادہ شدت مغربی اور شمالی علاقوں میں ہی رہے گی وستی پنجاب تک بادل ضرور دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اس دورانیہ میں بارش کا امکان کافی کم رہے گا جنوبی پنجاب اس کے علاوہ وستی اور جنوبی بلوچستان سندھ کے وسیع پیمانے پر نومبر کے تیسرے ہفتے میں بھی موسم خوشک رہنے کے امکانات موجود ہیں درجہ حرارت اس ہفتے میں بھی معمول سے زیادہ ریکارڈ کیے جائیں گے اور اس ہفتے میں بھی سردی کی کوئی تگڑی لہر اثر انداز ہو اس کا امکان نہیں ہے نومبر کے چوتھے ہفتے کی بات کریں تو چوتھے ہفتے کے دوران ایک سلسلہ متاثر کرتا دکھائی دے رہا ہے جس کی شدت کچھ بہتر رہ سکتی ہے جس سے خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر پنجاب کے وستی اور شمالی علاقے اسی طرح مغربی شمال مغربی بلوچستان کے علاقے یہ کافی اچھی شدت کے ساتھ یہاں پر متاثر ہو سکتے ہیں لانگ رینج ہے اس میں تبدیلی ممکن ہے لیکن آخری ہفتے کے دوران ایک سلسلے کے امکانات کافی مضبوط دکھائی دے رہے ہیں جن کا اثر ہمیں یہاں پر پنجگور تربت گوادر اکشتک کے علاقوں میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے البتہ اس ہفتے کے دوران بھی ملک کے اکثر مقامات پر درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے سندھ کے علاقوں میں موسم خوشک بنا رہے گا اس طرح جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بادل دیکھنے کو ملیں گے شمالی سندھ کے علاقوں میں بھی لیکن بارش کے امکانات یہاں پر بھی نومبر کے دوران کافی کمزور ہیں نومبر میں مجموعی طور پر پاکستان میں معمول سے کم بارشیں ریکارڈ کی جائیں گے اور درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہیں گے نومبر کے آخری ہفتے کے دوران ایک کمزور سے متدل قسم کی سردی کی لہر وستی اور کچھ جنوبی علاقوں کو متاثر کر سکتی ہے جس میں شمالی سندھ کے علاقے شامل ہیں لیکن اس دورانیے میں کراچی کے درجہ حرارت معمول کے آس پاس رہیں گے یہاں پر سردی کی لہر کے اثر انداز ہونے کے امکانات نہیں ہیں کراچی سمیت سندھ کے وسیع پیمانے پر اس دورانیے میں موسم خوشک ہی بنا رہے گا اگر دھوند کی بات کی جائے تو دھوند کا آغاز نومبر کے وست کے بعد شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر کے علاقوں میں ہوتا دکھائی دے رہا ہے البتہ جنوبی سہلی علاقوں میں آنے والے مہینے کے دوران یہاں پر وقتن فوقتن رات اور صبح کے اوقات میں دھوند بنتی رہے گی اگر بات کی جائے سموک کے تو سموک کی شدت پاکستان کے وستی اور مشرقی علاقوں میں معمول سے زیادہ ہی رہنے کا امکان موجود ہے